ڈسکس کرنے والے ہیں دو بڑی اپ ڈیٹیں یہ ہیں کہ ایک تو جو سپٹمبر انٹیک میں جانے چاہتے ہیں ان کے لیے ہیں آپ کو فیفٹین آف میں کے پہلے پہلے تک آپ کی فائل لگا دینی ہے آپ چاہے تو اس کے بعد بھی لگا سکتے ہیں بٹی آپ کی فائل پندرہ مائی کے پہلے تک لگ جاتی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ چھے اگسٹ کے پہلے تک مل جائے گی یہ چیز آئیر سی سی نے اپنے کینیڈر آٹس یہ کے ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ ڈالا ہے اور ایون آپ کو میں سکرین شارٹ شیئر کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو بہت دنوں کے بعد آئیر سی سی نے یہ اپ ڈیٹ ڈالی ہے ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم بتائی ہے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر وہ ریزلٹس آپ کو دے دیں گے اس سے پہلے جب لوگ ڈاؤن کے پہلے جب کوویٹ کے کیسز نہیں تھے اس کے پہلے انہوں نے ایس ڈی ایس ای نون ایس ڈی ایس کی جو بھی ایسٹیمیٹڈ ٹائمز وہ چیز پہ بات کرتے تھے اور جب سے آل موسٹ لائک فرم ٹویٹی فوٹ آف مارچ ٹویٹی ٹویٹی کے بعد سے یہ انہوں نے یہ ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ کا ٹائمنگ ہٹا دیا تھا اور جس طریقے سے ہو سکے جیسے 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 پروسس ہو رہے تھے فائل اس کے بارے بیسس پہ وہ لوگ فائل پروسس آگے بڑھا رہے تھے بہت دینوں کے بعد ایر سی نے یہ اپ ڈیٹ دیا ہے جس سے جو بھی بندے ابھی بھی جیسے کیونکہ ریسنٹلی آپ کا فلائٹ کا کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے بہت دینوں کے لئے بہت سے سٹوڈنٹس بیک آؤٹ کر جا رہے ہیں یہ پروسس کے لئے تو آر ایوین بہت لوگوں نے جیسے سپٹمبر انٹیک کے لئے اپلائی کر دیا ہے بہت ریزلٹس نہیں آ رہے تھے اس کے چلتے ان لوگوں نے ڈیفر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو ٹینشن نہیں لینے کے لیے ایر سی سی نے کلیر لیے انسٹرکٹ کر دیا ہے if your file is above before 15th of may آپ یادی file لگا دیتے ہو تو آپ کو 6 august کے پہلے پہلے تک آپ کو result دے دیں گے یہ تھی سب سے بڑی update آج کے لیے بڑ دوسری update بھی بوتنی ہی important ہے دوسری update یہ ہے کہ پہلے جیسے rule تھا کہ آپ یادی کوئی بھی چیز documents یادی آپ سے Canadian government مانگ رہی ہے تو آپ کو ایک estimated time limit دے دیا جاتا تھا almost like 30 days کا time آپ کو دے دیا جاتا تھا وہ covid کے time پہ انہوں نے وہ 30 days کو change کر کے 90 days کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی 90 days کو بھی change کر کے آپ کو 31st of December 2020 تک کا time دے دیا تھا وہ چیز کو ابھی انہوں نے پھر سے cancel کر دیا ہے جس کے چلتے آپ کو یادی کوئی بھی message آ رہا ہے آپ کے gc کی پہ تو immediately اس کو respond کریں کیونکہ وہ time limit انہوں نے 30 days کا ہی دیکھ کے رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو extension نہیں ملے گا there are chances of getting extension but you need to give a justification کی کس کارن سے آپ وہ document اس تیز دینوں کے اندر اندر تک آپ نے جماع نہیں کر پایا ہو سکتا ہے آپ کے وہاں پہ medicals یادی آپ کے expire ہیں تو آپ کو medical resubmit کرنے کے لیے message آیا ہے and due to lockdown and other stuffs آپ medical update نہیں کر پا رہے ہیں تو جس کے چلتے آپ web forum میں جا کے web forum raise کر کے یا IRCC کو reach out کر کے آپ انہیں update کریں گے so that they can see your reason why آپ 30 دینوں کے اندر اندر وہ time limit کے اندر اندر جماع نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو extension دیں گے almost like 90 days so یہ دو بہت بہت بڑی important news تھی IRCC کے دورہ update کی گئی تھی so یہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ share کر دوں so there is a good news for the people who are planning to come on september intake that if you are filing your file before 15th of may you will be getting your visa by 6th of august so if you are planning if you are ready so do it as soon as possible so یہ important news تھی آپ کو اچھا شیئر کر دیا میں نے آپ کو یہ دی یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ ویڈیو کو like کرتے ہیں یہ دی ویڈیو پہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کرتے ہیں اور یہ دی آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو آپ میرے چینل میرے کو comment section پہ یا میرے انسٹاگرام پہ آکے مجھے comment کر کے میرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں till then stay safe اور namaste